بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے کن لفظوں میں دعا مانگوں کہ میرے دل کو سکون ہو ورنہ ان کو ہم جیسوں کی دعاوں کی شاید بالکل ضرورت نہیں اس لیے کہ میں جب تیرہ چودہ سال کے قریب پہنچا اگر کہ میں ایک ایسے دھرانے میں پیدا ہوا تھا یہ جس میار کا علمی اور دینی گھرانا پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں شاید چند گھرانے ہوں گے بہترین ماحول میں تربیت پا رہا تھا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا یہ اعلیٰ درجے کے جو اسکولرس اور علماء اور اکابر اور یا اللہ انہی کو دیکھنا انہی کو سننا انہی کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا یہ اس اللہ کا کمال تھا جس نے مجھے اس گھر اور ماحول میں پیدا کیا میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں بہترین انسٹیوشن میں تعلیم پا رہا تھا ماں ایسی تھی چونکہ یہ بچیوں اور خواتین کا مجمع ہے کہ میں اگر ان کی نیدی ان کے تقوی ان کی دعائیں ان کی تلاوت ان کے درد دل ان کا سوز درو ان کی تمناوں ان کی دعاوں ان کے جذبات ان کے حوصلوں ان کے ارادوں کہ میں گھنٹوں تذکرہ کروں تب بھی میں شاید پانچی ست بھی حقیقت کو بیان نہیں کر پاؤں اس کے باوجود جب میں تیرہ چوتہ سال کی عمر کو پہنچنے لگا تو مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دن ہمارے والی صاحب اللہ ان کے دردے بلند فرمائے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سجاد اب تم ایک ذمہ داری کے عمر کو پہنچنے والے ہو اس لیے تم اسلام کو سوچ سمجھ کر قبول کرو پڑھو اسلام کے بارے میں سوالات کرو فنہ فنہ کتابیں پڑھو توحید کو سمجھو شرک کیوں غلط ہے توحید کیوں ضروری ہے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو جس کو رسالت کہتے ہیں اس کو بھی غور سے پڑھو اس کے بارے میں سوالات کرو آخرت پر غور کرو اس کے بارے میں سوالات کرو تقدیر کے مسئلے پر غور کرو میں حیران نہیں دیا ان کی زبان سے یہ بات سنتا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میں مجھے یہ سب بھی کرنا ہوگا تب میں مسلمان بنوں گا مجھے اپنی بچیوں کے سامنے یہ کہنے میں کوئی زیادہ تکلف محسوس نہیں ہو رہا کہ اب تو میری جو صحت کا حال ہو گیا جو میری کمر میں سخت تکلیف ہیں اس کی وجہ سے اب تو میں بھی پابندی وہ ماری آج کل بھی نہیں کر پا تھا ورنہ چھے سانگ کی عمر سے شاید ہی کبھی میری تحجد چھٹی ہو ایک ایسا بچہ جو پانک ساف ماحول میں پلہ آئے اس کو یہ کہہ جا رہا ہے کہ تم نئے سرے سے مسلمان بنو سوچ سمجھ کر مسلمان بنو کیا عظیم شخص تھا وہ جس نے اس کی ضرورت سمجھی اس کی طرف متوجہ کیا یقین مانیں میری بچیاں میری نوجوان کہ آج کے دور میں پچھلے جس پندرہ بیس سال سے مجھے اپنے والد کے اس احسان کی قدر اور اس کی اہمیت کا احسان دن رات بڑھا ہے مجھے اپنے والد کے اس احسان دن رات بڑھا ہے